اور حسن کی نمائش کا دن تھا نا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا غلام کو دل دے بیٹھی ہے یعنی دل کو لوٹنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے اس نے بے وکوفی کی ہے کہ جو آدمی دل لوٹنے کا اہل نہیں تھا اس سے دل لڑا بیٹھی ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اتنا حسن رکھتا ہے کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو دل لٹانا کیا اس کے لیے دل تھاونا ممکن نہ ہوتا جو کام میں نے کیا اسے وہ بڑھ کے کرتا مجھے جواز یہ پیش کرنا چاہتی ہیں اس لیے وقت کی جو سب سے بڑی حسینہ ہیں حسینہ آدم ان کو بلایا جمع کیا اور اتنے بھی حسن کے مناسبات کے مصر میں جمع ہو سکتے اس وقت ایک ترقی آفتہ مملکت تھی ڈیویلپٹ کنٹری تھی اور پوری دنیا میں تقریباً مصر کے برابر کا اس وقت ترقی آفتہ کوئی نہیں تھا آج بھی آپ لوگ جو ذرا آرکیٹیکچر کا ذوق رکھتے ہیں آج دیکھیں اگر احرام مصر پوٹیلمی نے پہلی مرتا ان کو ماپا ہے اس کی بلندی سے معلوم ہو سکتی اس نے ماپا کس پر مولے سے ہے دیکھا کہ جس وقت ہر شاہ کا سایہ شاہ کے برابر ہوتا ہے اس نے دیکھا پیرامیڈ کا سایہ کتنا ہے جتنا ان کا سایہ دنیا پر ہے ماپ کے لئے بلندی معلوم کرنی جس عمارت کی بلندی آج تک کوئی جا کے معاپ نہیں سکا وہ بنانے والے نے بنائی کرتے ہیں اب چڑا کرتے ہیں اترا کرتے ہیں اس سرزبین میں حسن کی شاکاروں کی کوئی گنتی نہیں ہے اس جگہ بولا کے جسد تیاری ہو سمل گئی ہو اب ہر چیز موجود ہے دیکولیشن اچھی طرح ہوگی یہ ہوگی ہے اب جنابی یوسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہتی ہیں مربانی کر کے چلو اب اس جگہ ایک کوئیشن ہے علمائی کرام کی جاتے تباہ کیلئے آسکر اوبار کیا کسی بزرگ کو اچھی طرح سوار کے غیر مہرم عورتوں کے سامنے نکلنے کو کہا جائے یہ کہنا بھی درست ہے اس کے لئے اس پر عمر بھی کرنا درست ہے اللہ کا پیمبر اور ایسا حسین جس کو اپنے حسن کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ اگر دیوار پر اپنے حسن کی تجلیات کو بھارے کروں تو دیوار اپنے آپ کو تھام نہ سکے بھنگے کی کیا حضیت ہے بناو سوار کے ساتھ حسن ریشن پارت کی حرام نہیں تھا سبز رنگ کے ریشنی کپڑے پانچے کالر کف اور سامنے والا یہ گریبان اس پر سفید بوتی جڑاو کیوں پٹیوں کے شرح میں اور اوپر اسی طرح سبز ریشن کی ٹوپی ہے اس کے گلہ کے دورے ڈلے ہوئے ہیں سفید بوتیوں کے پٹیاں لگی ہوئی ہیں اوپر سے پٹیاں گزی ہوئی ہیں جال رہے ہیں تھند رہے ہیں ٹیسلز جن کو اگریزی میں کہنا چاہیے ٹی ای ویل سی ایل اون پہنڈ نو کو کہتے ہیں جو لٹکے ہوئے تو اس نے وہ ٹیسلز لگے ہوئے ہیں اس نے جہاں اس نے دنیا پر بھی لگے ہوئے ہیں کدھوں پر بھی لگے ہوئے ہیں جوتیں آپ نے پہنے ہیں ان پر سفید ریشن کا پناہ ہے جس کے اوپر سبز رنگ کا پناہ ہے اوپر سے そی کا پناہ کہتے ہیں جی چوانے کو سول کہتے ہیں وہ پناہ ہے تو پنے کے اوپر سبز رنگ کے ہمنا ہے اس کو اوپر سفید موتیوں کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں اس نے کمر کو پٹکا پڑا ہوا ہے موتیوں والا اور بڑی برندی کا خوبصورت جوان گورا گورا رنگ چہرے پر سرخی حجوم لارہی ہے کالی کالی لمبی گنگریالی صرفے خوبصورت ڈاڑی خوبصورت جوان ان کو جب وہ کہتے ہیں کہ چل ان کے سامنے جس شخص کو وہاں پیغمبری کا بار میں اعلان کرنا ہے یہ تو سوچا ہوگا نا کہ یہ تو کام جائزہ یا نا جائزہ اس کو تفصیل روح الویان نے حل کیا ہے وہ کہتے ہیں دراصل ایک تو فنائے قلب کی منظر سے وہ گزر چکے ہیں اس میرے دل میں محبت وہی آ سکتی ہے جو میرے مولا کا ان میں مولا کا رنگ نہیں میرا کوئی چھینے کا کیا سارا عالم ہو مگر بیدہ یہ دل دیکھے تجھے گرم ہو انجمنہ اور لذت تنہائی ہو کوئی اپیل کرے سمجھا ہے سوفیہ کی بولی میں فنائے قلب کے کیا مانا ہے سوفیہ کے نزدیک یہ مجھے ہے فنائے قلب واقع ہو چکی ہوئی ہے دوسری دور بیغمبر کی صوت سے آئے ہوئے ہیں بیغمبر کی بھارکا کا تنمیت یادتا ہے سحان اللہ صوت شیخ بلی جاندار چیز ہے سحان اللہ اگرچہ حضور نبی قریب علیہ السلام کی صوت کی تاثیر اپنی شان کے مطابق ہے لیکن کسی بھی نبی کی صوت بکار تو نہیں ہے سحان اللہ آپ سمجھتے شاہد دوسرد بچے ہوئے ہوں گے تیس برس عمر تھی چھے من وزن تھا اس وقت کے لوگ بڑے سائز کے تھے اس لئے یہ کم عمر آدمی شمار ہوتے ہیں تیس برس عمر تھی اور کبھی چھے من وزن سے کبھی زیادہ ہونچا کرتا کئی فن کا ہونچا تھا بے حد خوبصورت اتنی دیر تک جو تیس برس تک حضرت یعقوب علیہ السلام جزئے مرد خدا کی ضرورت میں رہا ہو اس کے دل میں سوائے رضائے مولا کے اور کسی چیز کا بصیرہ رہے یہ فنائے قلب کی مندل ہے اب دل میں دل میں ہو یاد تری اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلبت میں عجب انجمن آ رہی ہو یہ فنائے قلب کی تلاش ہے دیکھ رہے کہ تم کا کہتا ہے سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے قلب ہو انجمن اور رزت تنہائی ہو مجھے تو کوئی معافی ککا ہو خدا کی کائنات میں کہنا یہ مجھے کیوں اپیل کرے جن نگاہوں نے اگر یعقوب علیہ السلام کی زیادہ تیس برس تک کی ہو ان کو عورتیں اپیل کر سکتے ہیں بنایا قلب کی مندل ہے دوسری طرح یہ کہ صاحب علیہ السلام نے یہ بہتا بیان کیا کہ جس سرزمین میں ان نے پیغمبری کا دعویٰ کرنا تھا اس کے لئے شہدت صفائی کی ضرورتی سمحان اللہ کیونکہ جناب زلیخہ نے ان کو تعمت دی ہوئی تھی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کرنے کا اقدام کیا ہے سمحان اللہ اور میرے اس کے درمیان ریلم پیل ہوئی ہے اس کشمکش میں اس کا کرتہ پھٹ گیا ہے تو یہ تعمت مشہور ہو گئی نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تم چل کے ان کی مندلکی میں یوں کہہ دو کہ اس کا کوئی قصور نہیں غلطی بیری تھی یہ بے گناہ ہے تو میری نبوت کی جو فانڈیشن ہے نبوت کی بنیاد ہے اس کو تقوید مل جائے گی نہیں تو یہ تعمت اگر بدستور زندہ رہے کل میں پیمبری کا دعویٰ کروں تو لوگ کہیں گے کہ عورتوں کے پیچھے پھرتا رہا ہے اور آج پیمبری کے دعویٰ کرتا ہے جناب زلیخہ نے کہا سچائی بھی یہی ہے تو میں صاف طور پر کہہ دوں گی کہ یہ نبی میری تھی اس کا کوئی قصور نہیں اب اس صفائی کے لیے نبی کو غیر محرم عورتوں کے سامنے چاہیتی ہے اب جس اب عضرت زلیخہ نے دوسری عورتوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیتی نا کہ مجھے کہتی ہوں میں کمزور 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 کی عورت ہو نہیں حسن اتنا زور آورتا کہ اس کے سامنے کے اتامنا میں اپنے نہیں تھا اچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک مسافر راگی بکتا بکاتا آیا ہے اس میں اتری اٹیکشن ہوں کٹھا رکھا جناب ان کے سامنے دسترخان رکھے ہوئے ہیں پلیٹے رکھے ہوئی ہیں سیپ پڑے ہوئے ہیں چھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں کہ جب آئے گا تو آدابِ محفل اس وقت کے یہ تھے یہ چھوڑی کانٹا جو آج کی تہذیب کا محراج سمجھتے ہو یہ ڈیسکس کے زمانے سے پہلا کا محراج ہے تک یہ روسیس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈیسکس کو کہتے ہیں یہ تو قدیم ترین تہذیب کی کہ یہ پرانے یہ پرانے دھانچے ہیں پرانے مرتے ہیں جو کھاڑ کے کے نئے سرے سے گلے کا حار بنا لیے ہیں یہ چھوڑی کانٹا یہ استعمال ہونا یہ تو ڈیسکس سے پہلے کی بات ہے اب جس وقت حضرت یعظی صلی اللہ علیہ السلام حضرت آتے ہیں بس آنے تکے ہیں انترہ پیچھے پردہ کو اٹھ رہا ہے اس سے بھی برامت ہو رہا ہے پھر جا کے چلو جلدی چلو پھر ان کو کہتے ہیں بس آگے چاپانچے کہتا ہوں آگے اور آگے 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 کرتے کرتے جب آخری پردہ اٹھا اب سمل جاؤ اب یہ پردہ اٹھے گا تو آگے سامنے جو ہی اس پردہ اٹھایا خدایت تیری شام تجھے دیکھا نہیں تیری قدرت کا نمو نہ دیکھا یقین آگیا کہ وہ کہیں ہے تیرے دست سند کی شاکار کو دیکھا ہے یہ سرزمین حسن خیز ہے مگر ایسا حسن کہی خات میں نہیں دیکھا اپنے ہاتھ جب کٹنے لگی اُسا جنابی سے رکھا گیا تھامو طرح دنوں کو یہ وہی آدمی ہے جس کا تو مجھے ملامت کرتی ہو یہ مجھے تو کہتے ہیں